ملکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں یہ حکومت کیا واپس لا سکتی ہے کہ نہیں میں کوکلی جنرل صاحب کا جملہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں سوال جو کائرہ صاحب نے اٹھایا ہے کہ عدالتوں نے نہیں ان کو رہا کیا سر عدالتوں نے کہا کہ واپس آئیں وارنٹ بھی آگئے دیکھیں نا یہ برکارہ صاحب کی اپنی انٹرپیٹیشن ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کو جانے کی اجازت دی تھی ٹھیک ہے نا سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا حکومت نے اپیل کی کہ نہیں نہیں جانا چاہیے اس اپیل کو ریجیکٹ کیا سپریم کورٹ میں تو what does that mean اگر let's say کہ اس ریجیکشن کے بعد that means کہ ہائی کورٹ سندھ کا فیصلہ سٹے کرتا ہے اور اگر آپ پھر بھی ان کو نہیں جانے دیتے تو contempt of court کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے انٹیری منسٹر نے کہا کہ یہ کورٹ نے کہا ہے اور وہ بیماری کا کہہ رہے ہیں اور we trust him and he is going اور ان کے وکیل ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھے ہفتے کے بعد آ جائیں گے یہ statement of fact ہے لیکن ایک بندہ باہر جا کے نہیں آتا تو آپ کے پاس اور بھی تو بہت سے لوگ abscondor ہیں آگے پیچھے اس کے طریقے ہیں وہ اس کو follow کیا جائے گا اور وہ کیا جانا چاہیے پھر کارے صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں فوج کے یا آر میں جو service chiefs ہیں کس کے خلاف ہوا دیکھیں ایڈبیرل منصور service chief تھے ان کا stripped of his ranks and everything اس کے علاوہ اور آپ کے service chiefs highly dignified اور وہ اپنے professional لوگ تھے جنہوں نے اپنا کام کیا تو آپ ان کے اوپر کیا مطلب آر کی chief کو مقدمہ چلانا ہے آپ نے آپ دیکھیں اشواق پریز کیانی صاحب کے بھائی پر اسپرشن آئی ہے تو وہ بھائی کے پیچھے کوٹ بھی پڑی یہ سب کچھ پڑے ہوئے یہ نہیں ہو رہا کہ جی وہ ایک sitting chief تھے چھے سال خدمت کی مشکل ترین حالات میں وہ ملک کو انہوں نے کہا تو نہیں جی ان کا بھائی ہے i think nobody is above law صحیح بات ہے یہ جو سوال رینے سر nobody is above the law یہ ایک بہت ہی complicated بن گیا میں لیے میں سوری آپ کو خطہ کلامی معاف کیجئے گا دیکھئے بات یہ ہے میں یہ debate کرنا نہیں چاہتا ہوں جنرل فصی بخاری کے ساتھ کیا ہوا اور فلان کے ساتھ کیا ہوا ایڈمیرل فصی بخاری کے ساتھ بہت ساری داستانیں ہر بندے کے پاس ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو انشنل لوگاپ پہ بیٹھ کے ہم کریں گے تو ہمارا اپنا تمس کروڑ اگر نہ نہ کرائیے یہ ہم سے بات زیادہ بہتر ہی ہے آپ پہ تو آیا زور ڈالا جا رہا ہے اپنے بات کمیشن ریپورٹ آپ وہ پبلک نہیں کرسکے جب آپ گھومت میں تھے کائرہ سارا ہوں کہ نہ کرائیے نہ کرائیے مہربانی کریں بس اتنی اس بات کو کافی سمجھے اور دوسری قضارش اس بات کو کافی سمجھے تو ادارے کیسے بڑے ہوں گے سر میں ارز کرتا ہوں اس کے طریقے یہ بھی ہے کہ آپ لازم نہیں ہے کہ اداروں سے لڑ پڑیں گے تو ادارے سے صدریں گے آپ اداروں کو وقت بھی دیجئے پوش بیک بھی کیجئے اپنے اپنی جگہ جیسے پارلیمان ہے نا پارلیمان کے سپریمیسی صرف قانون بنا دینے سے نہیں ہوگی میرے کہہ دینے سے آپ کے کہہ دینے سے پروگرام کر دینے سے نہیں ہوگی پارلیمان کو فنکشنلی اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوگا اوپر اٹھانا ہوگا اور باقی چیزیں نیچے آ جائیں گی جو بی بی کا مرڈر کیس ان کے اوپر اکبر بکتی کا مرڈر کیس ان کے اوپر عبد الرشید غازی کا مرڈر کیس آئیں کو توڑ دے کے دو بار میں جنرل صاحب میرے بڑے محترم ہیں صرف اتنی گزارش ہے جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کسی اور کیس میں تھا سندھ ہائی کورٹ نے جو ان کو جسی ابھی ڈالا ہوا تھا ایسی الپے وہ ایک اور کیس میں تھا اس کیس میں جب جنرل صاحب نے جا کے سندھ ہائی کورٹ کو اپروچ کیا یہ معاملہ تو سندھ ہائی کورٹ میں تھا ہی نہیں صحیح اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا سپریم کورٹ نے کہا حکومت میں گزارش کرتا ہوں حکومت نے اپیل کی سپریم کورٹ نے کہا لیکن سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ اس کیس کے اندر تو ہم یہ جو جو ابزورویشن ہے آج سندھ ہائی کورٹ کی وہ ٹیکنیکلیٹی کی بنیاد پر اس کو اپھولڈ کر رہے ہیں لیکن حکومت وقت ان کو کسی اور مقدمے میں اگر روکنا چاہتی ہے تو روک سکتی ہے لیکن یہ فیصلہ یہ لفظ ہے یہ فیصلہ حکومت کے کسی فیصلے کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہے میں نے ایک یہ سپریم کورٹ کی ورڈنگ ہے دوسری بات دوسری بات میں ڈاک ساب کو بھی ایک اور بات بڑھئی جنرل صاحب نے کہی چورجی نصار صاحب نے کہا کہ اگر وہ نہیں آئے تو ہم ریڈ ورنڈ نکالیں گو جناب آپ کی عدالتیں ان کی پراپٹیاں سیز کر رہی ہیں آپ کی عدالت روز کہتی ہے حکومت کو لے آئے حکومت کو کہنے نا حدالت نے تو خود نہیں پکڑتے لے آئے بلکل لے آئے حکومت تس سے ماس نہیں ہو رہی کیوں 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 ڈاک ساب میں صدا آتی ہوں ڈاک ساب آپ کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا جیسے انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ مطلب حکومت سے کہہ دیا حکومت نے کیسز کو مطلب تھوڑا ریلیکس کر دیا اور میں باہر آ گیا انہوں نے اتنے مہینے جو ہیں وہ اے ایف آئی سی پہ گزارے سب نے دیکھا وہ بلکل ہر جگہ چل کے گئے ہیں ان کی ہر جگہ کی ویڈیوز دیکھی لوگوں نے سر یہ کھلا مزاک نہیں ہے یہ کھلا تضاد نہیں ہے اس سوسائیٹی کا اور مشرف صاحب نے بھی جا کر دوبائی جا کر فورا نہیں تھوکا سارے معاملے کو کہ انہوں نے اسی رات ایک پارٹی کی جس کی ساری تصویریں سارے پاکستان نے دیکھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ حکومت آرٹیکل سکس پر مقدمہ چل رہا ہے معمولی بات نہیں ہے اور حکومت وہاں کوٹ میں یہ بلیو کر رہی ہے کہ مشرف صاحب کہہ رہے ہیں واپس آ جائیں گے کس کے اوپر جس کے اوپر آرٹیکل سکس چل رہا ہے جو مرڈر سے بھی زیادہ سنگین الزام ہے اس کے اوپر اس پر یقین کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی میں جا رہا ہوں علاج کرا کر واپس آ رہا ہوں حکومت کے اپنے ڈاکٹر نہیں ہے کہ جن کو پتا ہو کہ کیا معاملہ ہے تو لہٰذا یہ تو بڑا مضاف کیا مگر یہ جھوٹ پر چل رہی ہے یہ حکومت ہے کار خیر پر کار خیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں سیدھا ہاتھ کیا کر رہا ہے اور الٹا ہاتھ کیا کر رہا ہے یہ حکومت یہ وہی حکومت ہے جس نے فارن پالیسی میں طالبان کے حوالے سے یہ پبلک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ کوئٹا میں ہوتے ہیں ان کی شورہ رہتہ ہوتی ہے ان کے لوگ وہاں علاج کراتے ہیں اور ہمارا ان کے اوپر اثر رسوخ ہے کمال ہے آپ نے اپنے بیس سال کی پولیسی کو جناب اوفیشل سٹیٹپل وہاں دے کر یہ کر دیا میں کہتا ہوں ان کو جھوٹ اور سچ کا فرق نہیں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تو پہلے تو کہتے رہے کہ میں باہر نہیں جاؤں گا مشارف صاحب نے جب ان کو کل آدم کیا تو یہ باہر نہیں جاؤں گا پھر باہر چلے گئے پھر واپس آئے کوئی ماہدہ نہیں ہے یار یہ سچ نکل آتا ہے پھر کہنے لے کہ پانچ سال کا ماہدہ ہے اب یہ نئی ڈیل جو ہے اس کا بھی تو یہ تو وہ کیا تھے کہ جنرل راہیل اور جنرل مشارف کی ڈیل ہے سیر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دو جنرلوں کی ڈیل ہے اس کے اوپر تو اب سیاستدان تو دو جنرلوں کی نہیں ہے اس کے اندر حکومت شامل تھی اور جو روداد بتائی گئی ہے وہ سچی ہے کہ کوٹ نے موقع دیا ٹیکنیکیلٹی پر کوٹ نے کہا کہ ان کا ای سی ایل سے نام ہٹا رہے ہیں مگر اگر ان کو ای سی ایل پر ڈالنا ہے کوٹ نے یہ نہیں کہا کہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ چل رہا ہے کوٹ نے کہا اور مقدمے ہیں اور آویس ہے کہ آرٹیکل سکس کے بندے کو آپ کیسے ملک کے پاس دے نہیں ملک کے اوپر مقداری کا جو الزام یہ جنرل صاحب یہ طرح شروع نہ کیا جاتا ہے تو جنرل آپ جھوٹ نہ بولے کم سے کم آسمہ کم سے کم آسمہ آپ جھوٹ نہ بولا جائے اس کے اوپر ایڈمٹ کیا جائے کہ ہمارے پر کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے صاحب بات ہے کہ بس کی بات نہیں ہے یہ ساری نصیحتیں جب علوی صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ الزامات آ رہے ہیں تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ جھوٹ نہ بولے مطلب ہے آپ ان کی پارٹی کا اپنا دیکھ لیں کہ کتنے یو ٹرنز کتنی جگہوں پہ لیے پھر یہ فوج سے ساتھ تعلقات بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا عمران خان صاحب چل کے گئے چیف حارمی شراف کے پاس اور یہ دھرنا ہو رہا تھا یہ سب ہو رہا تھا کس نے انوالو کیا فوج کو بھی بدنام کیا آپ نے آپ کو بھی کیا آپ جعوید آشمی صاحب کی جعوید آشمی صاحب کی جعوید آشمی صاحب کی کس نے میری بات پریزیڈنٹ جعوید آشمی انہوں نے جو انٹرنل آپ کی کور کومیٹی کے اندر بیٹھتے تھے انہوں نے سب کچھ ریویل کیا جتنا خراب آپ نے کیا ہے واجب پاکستان کو ریویل کیا جھوٹ بولا وہ بھی ایک جھوٹا جھوٹوں میں جا کر مل گیا جو صاحب جی امال ہے تو اس لیے وہ جھوٹ بولا انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے سچ بولا یعنی آپ خود اپنی فوج پر میں بات سننا چاہتے ہیں نا پارلیمنٹ کے بعد علی صاحب آپ نے بات کیا ہم نے سن لی ہے کینڈلی آپ موضوع کوئی اور تھا آپ لے گئے تو میں بھی بات پر مسلم لی کی نون کی تاریخ تاریخ انصاف کی یہ سٹریٹیجی ہے کہ کام کا آج کچھ نہیں کچھ نہیں کرنا زبانی کلامی جو مرضی ہے بلو دی بیلٹ جو کرنا پارلیمنٹ کے اندر بھی بار بھی دھرنوں میں بھی لیکن صرف ایک بیان کی بات تھی اس بیان نے کتنا کچھ بدل دیا ہے ہم تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آئین سے نکال دینا چاہیے میں نے پہلے کہا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ بیان دے کے ہم خواہ ایک ادارے کی اوپر اور ایک سالار کی اوپر ایک قسم کی اقتومت لگائی ہے احسان فراموشی کی ہے ہاں تو نہیں احسان فراموشی میں نہیں کہتا مجھے یہ نہیں پتا کہ انٹرنلی جو ہے وہ ان کا ہیلپ کا مطلب کیا ہے اس کو تو ہمیں لینا چاہیے دوسری بات ہے پرویز مشرف نے جواب دے ہیں وہ عدالت میں آنا ہے انہوں نے جواب دینا ہے وہ ادروائز باہر رہیں گے ملک کے اندر آئیں گے تو ان کو یہ کیسز فیس کرنے ہوگے یہ کسی نے کنڈون نہیں کیے نہیں یہی تو سوال ہے سر وہ یہ کائرہ صاحب بھی کہے تھے کہ چار سے چھے ہفتوں میں واپس لانے کا کہا تھا اور آج ہی چودری نصار صاحب نے جو سٹیٹ میں آنے ہیں کس نے بات کہی ہے نا اس پہ کمنٹ کرائے ہماری کمیٹمنٹ یہ تو نہیں ہے کہ وہ چھے ہفتوں بعد آ جائیں گے ہم نے تو یہ کہا ان کے وہ کلا کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو وہ نہیں آ رہے تو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اس بات کو جنرل صاحب نے جو کہا کی مجھے جنرل راہیل نے فسلیٹیٹ کرایا حکومت وقت سے کس معاملے میں کرایا مجھے باہر جانے علاج کرانے میں نہیں اے فیسی میں داخل کرانے میں نہیں سیکیورٹی فرام کرنے میں نہیں وہ غلط ملک سے باہر جانے میں اب ملک سے باہر جانے میں کیا طریقہ کار تھا عدالتوں سے ریلیف ملا ورنہ تو نہیں ملتا بلکل بلکل یہ تو اب سوال یہ دیل پہ ڈیل کی بات ہے یہ ایک منٹ یہ معاملہ تو اب ان عدالتوں پہ ہے جن عدالتوں کے حکم کے بعد وہ ملک سے گئے یا اس حکومت سے ہے جس نے ان کو ملک سے باہر جانے دیا اس عدالتی فیصلے کے باوجود کہ ہمارا یہ فیصلہ کسی اور ایشیو پہ ہے آپ اگر ان کو روح جد روح لیں یہ سوال ہوتے ہیں حکومتیں آج ایپت آباد کمیشن کی ریپورٹ میں سر اس پہ آتا ہوں قائرہ صاحب کی اس کنٹینشن پہ آپ دو آداروں کو لپیٹ رہے ہیں فوج کو بھی عدلیہ کو بھی حالانکہ انہوں نے ان سو مینی ورڈز یہ چیز نہیں کی کنہوں نے جو بات میں کہہ رہا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر بین نہیں نہ ہو تو میں کسور بات یہ یہ آپ کیا آپ کا دو دیکھیں قائرہ صاحب اس کا کیا اپروف کیا ہے دیکھیں نا آپ کی عدالت کا تو فیصلہ موجود ہے جو میں نے جو میں نے عدالت کا تو فیصلہ موجود ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ریلیف جنرل مشرف کو ہم سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے صورت میں دے رہے ہیں اس کے علاوہ کسی کیس میں اگر ان کو روکنا ہو حکومت نے تو وہ روک سکتی ہے لیکن ان کو دوسرا حکومت وقت نے کہا کہ اگر عدالت کو مطلوب ہوئے اور نہ آئے تو ریڈ ورنٹ کے ذریعے لے آئیں گے جنرل مشرف نے بات کھو دی صرف آپ کی گومنٹ نے اگر کسی کو ایک خاتبی لکھا ہو خط اچھا میں سر ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ بات کریں گے اس کے اوپر کہ یہ پھر اگر یہ سب کچھ باہر نہیں آسکتا اس پر بات نہیں ہو سکتی تو اپتابات کمیشن کا شورت کیوں ہے ہمارے خلاف تو سب کچھ ہو سکتا ہے اچھا اپتابات کمیشن ریپورٹ آپ نے بھی نیش آیا کی اس پر بریک کے بعد ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوشہ حمدید کہتے ہیں میں کوئی کلی ڈاکسر باپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ وائنڈ اپ بھی کرنا ہے آج اپتابات کمیشن کے حوالے سے کل سے بڑا شور ہے چودین نصار نے آج کہا کہ اس کو پبلک ہونا چاہیے ایسے ریپورٹیں ہیں جہاں پہ صاف بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کیوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اداروں کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو بیچ میں لے آتی ہیں سارے معاملات کے اندر دیکھیں میں آپ سے گزارشیں کر رہا ہوں کہ یہ کمیشن کی ریپورٹ کے حوالے سے آج بھی جسس جعوید اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ اپتابات کمیشن کی ریپورٹ کو اوپن کیا جائے آپ کو معلوم ہے حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ بنی تھی وہ وہ ہندوستان میں جا کر ریلیز ہوئی اور لہٰذا پاکستان کو ایمبیرسمنٹ رہا اس حوالے سے اور ابھی بھی پاکستان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ریپورٹ کس کے پاس ہے میں نہیں ہوئی نا ہندوستان نے جو ایک چیزیں نکالیں جس کسی نے باہر بھیج دی وہاں سے ریلیز میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ریپورٹ بنائی جائیں تو ساری دنیا کا بھی یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی سنسٹیو معاملہ ہے اس کو ری ڈائٹ کرتے ہیں ری ڈائٹ کر دیا اس کو بلیک آؤٹ کر کے مگر ریپورٹ ریلیز کر دی یہ کرنا کہ ساری کی ساری ریپورٹ جس کو پتا چلنا چاہیے وہ ملک ہے یعنی مرشقی پاکستان ٹوٹ گیا حمود الرحمن کمیشن بیٹھا ہم سب جیسے لوگ امید لگائے بیٹھے رہے اور اس کا کسی کو کوئی پتا نہیں چلا اور پچیس تیس سال بعد اس کے کچھ ایکسرس نکل گئے تو میرا کہنا یہ ہے کہ کمیشن کی ریپورٹ کے حوالے سے اب جیسے یہ جو موڈل ٹاؤن کا کمیشن بنا اس کی ریپورٹ بھی دبا دی گئی تو یہ زیادتی ہے لوگ سمجھتے ہیں جب دبا دی جاتی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس نے حکومت کو انڈائٹ کیا ہوگا لہٰذا اس کو چھپا لیا گیا ہے اسی طرح سے آئی بٹاوات کمیشن مگر اس کے اندر چیزیں نکال کر مگر اس کا جس میرے سوال پوچھتے ہیں کا مقصد یہ تھا کہ چودہی نساہ بہت سائی چیزوں پہ کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کرنی ہے وہ نہیں کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ جن سب یہ یہ ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیشن کے اعتبار سے ہم نے کمیشن نہیں ایکسپٹ کیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے بہت سارے لیولز پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ کمیشن اور کمیشن میں فرق ہے اگر سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنائے گا خود وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے مگر اس کو بھی جس طرح سے انسلٹ کی گئی ہے یہ جو ایپٹ آباد نہیں ایپٹ آباد نہیں یہ کوئٹا کی جو کمیشن بکوٹ کیوں کا صحیح بات ہے بلکل جو اس سے ریاکشن ہوا ہے وہ ریاکشن بڑے صبر کے ساتھ بڑے سنجیدہ انداز سے بھی ہو سکتا تھا بلکل مگر جو چیٹ کورٹ کی آگیا یہ تو سپریم کورٹ کی انسلٹ کمیشن کے اوپر مطلب سوال اٹھا رہا ہے دیکھیں الوی صاحب کی اس بات سے میں اگری کروں گا کہ کمیشن کی ریپورٹ جو ہیں اگر اس میں کوئی سینسٹیف ایشوز ہیں سینسٹیف اندی سینس کے جیسے آپ کا کسی ملک کے ساتھ لڑائی کی بات کو کمیشن بنایا ہے تو اس میں اگر کوئی ایسی سینسٹیوٹیز ہیں جو اندی لانگ رن آپ کو اور نقصان دے سکتی ہے تو اس کے اندر کچھ حصے حصوں کو آپ روک سکتے ہیں اور باقی کو کمیشن کی اس کو کرنا چاہیے ایبٹ آباد کی اوپر بھی ایک اور کنٹری انوال تھا کچھ ہوا جو آپ سمجھتے ہیں بیٹھ کے آپ دیکھ لیں لیکن کمیشن آپ بنائیں تو ریپورٹیں نکلنی چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ فرکزمپل برطانیہ کے اندر عوام کو پتا چلنا چاہیے جو چل کوٹ کی ریپورٹ ہے وہ اس کے اندر لیکن پرائیم نیسٹر بھی وہ حکومت بھی آٹ کی تو اس کے بعد ہوا آیا بٹ ایون دین وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ تاکہ آئندہ وہ غلطیاں نہ ہو تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کمیشن کی ریپورٹ کوئٹا کی آئی ہے اس کے اوپر آف کورس میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایک سیٹنگ جج نے کیا ہے اس میں کوٹھارا ریکمینڈیشنز ہے جس میں کچھ بڑی جینوین ریکمینڈیشنز ہیں انہوں نے ہارڈ ورک کیا ویدھن نے گیون ٹائم وہ کر دیا یہ اپریشیبل ہے لیکن کچھ اس کے اندر سویپنگ جو سٹیٹمنٹ ہے اور جس میں اگر وہ امپلیکیٹ ان پرسن ایک بندے کو کرتے ہیں تو وہ اس کی اوپر آپ پہ اتراہ ہے لیکن ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ چیلنج کرے ہیں تو اس سے بات کریں گے لیکن ہمارے پولیٹیکل جو حریف ہیں وہ ہر بات پہ کچھ نہ کچھ بنانا ضروری ہے بکاز الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو اس لیے وہ کرنا ہے اور کار کردے گی ہے کوئی نہیں دکھانے پارے نہیں تو صرف یہ کچھ چیزوں کچھ جگہوں پہ پر جلتے ہیں آسما دیکھ یہ گزارش یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں صرف ایک میربانی کریں وزیراعظم صاحب بطور اپوزیشن چودری نسار صاحب بطور اپوزیشن ڈیڈر جو جو فرماتے رہے on the floor of the house in the media مختلف ایونٹس کے اوپر